موسیقی السلام علیکم ایبریوان ورکم بیک تر یوٹیب چینل سو امید ہے کہ آپ سب خوش ہوں گے مزے میں ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کسٹمائز بیسٹ چونکہ سالونز وغیرہ میں سیکرٹلی یوز کی جاتی ہے اور ایسی بیسٹس کے رزرٹس بہت اچھے ملتے ہیں اور اس کی سب سے سیکرٹ بات یہ ہے کہ یہ وارٹر پروف ہے اور یہ بہت افورڈیبل ہے فرسلی یہ کہ اگر آپ کے فیس پہ سکارز یا پھر ڈاک سپورٹس ہیں تو آپ نے ان کو ہائٹ کرنے کے لیے آپ کو اس بیس کو یوز کرنے سے پہلے کنسیلر لگانا پڑے گا اور یہ پارٹی اور دوسری ایوینٹس کے لیے بہت بیسٹ ہے کیونکہ یہ لانگ لاسٹنگ ہوگی اور ایٹ ٹو نائن ایز اچھے طریقے سے چل جائے گی یہاں پہ میں نے میٹ لیکوڈ فاؤنڈیشن لیا آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں میں نے یہاں پہ اوٹو کے لیے اور لیکوڈ فاؤنڈیشن کی سپیشیلیٹی یہ ہوتی ہے کہ آپ کی بیس کو فلالس کرتی ہے اور آپ کے جو اپلیکیشن ہوتی ہے اس کو اور زیادہ سمودھ نظر آتی ہے پھر آپ کے اپلیکیشن یہاں پہ میں اس کا ایک پمپ لوں گی آپ کو اگر اس کی کوانٹری زیادہ چاہیے تو آپ اپنے ساب سے زیادہ یا کم کر سکتے ہیں اور میں نے ایک اور فاؤنڈیشن ایڈ کی ہے یہاں یہ بھی میں نے اوٹو کے لیے آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں لائٹ اور ڈاک شیڈ کو ایڈ کرنے سے بہت نیشل لک آتی ہے یہاں پہ میں ایڈ کرنے والی ہوں ایکوہ بیس جو کہ ایوری ہے اور یہ برائیڈل میک اپ کے لیے بہت بیسٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں لیٹر بھی کانٹری لی لیا اس کو کم کر سکتے ہیں یا زیادہ کر سکتے ہیں اب یہاں پہ میں ایڈ کر دی ہوں پرائیمر آپ پرائیمر کسی بھی کمپنی کا ایڈ کر سکتے ہیں میں یہاں پہ بیوٹی فائبہ آمنہ کا ایڈ کر رہی ہوں پرائیمر آپ کی اپلیکیشن کو بہت زیادہ سمودھ بناتے ہیں اس میں میں نے ٹو دراب سیٹ کی ہیں اور لائس پہ میں یوز کروں گی ہائی لائٹر آپ کوئی بھی کمپنی کا یوز کر سکتے ہیں میں یہاں پہ گبرینی کا یوز کر رہی ہوں اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی جو بیس ہے وہ کافی زیادہ گلوئی دیکھیں گی اور اگر آپ کی آئی سکن ہے تو یہ آپ کے لیے بیسٹ ہے آپ نے اس چیز کا دھیان لکھنا ہے کہ یہ اچھی طرح سے بیس میں میکس ہو جائیں اور اگر آپ کی رائی سکن ہے تو آپ کے لیے لیکوڈ ہائی لائٹر بیسٹ ہوگا میں نے ہائی لائٹر کو اس کے لیے ایڈ کر دی اب اس سے اچھی طرح سے میکس کریں گے تاکہ جو پالری فارم میں ہائی لائٹر کے بیسے ہائی لائٹر کے بیسٹ کے میکس ہو جائیں اور اگر آپ کو یہ درائی لگ رہا ہے تو آپ اس کے اندر فیو ڈروپس روز وارٹر کے ایڈ کر سکتے ہیں اور اب آپ دیکھیں اس کا فائن پیسٹ ریڈی ہو چکے اب میں اس کو اپلائے کر کے آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں بیس کو اپلائے کرنے سے پہلے آپ کی سکن ویل مسترائز ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ کی سکن ویل مسترائز نہیں ہوگی تو بیس جو ہے وہ جگہ جگہ سے پھٹنا شروع ہو جائے گی اور اس طرح آپ نے نیچرل لوگ بھی نہیں دے گی سب سے پہلے اپنا فیس اچھی طرح واش کر لینے دن اپنے فیس پہ کوئی ٹونر اپلائے کر لیں اگر آپ کے پاس کوئی ٹونر نہیں ہے تو آپ روز وارٹر اپلائے کر سکتے ہیں اور روز وارٹر کو اپلائے کرنے سے پہلے آپ نے اس کو اپنے فریج میں رکھنا ہے تاکہ یہ ٹنڈا ہو اور اس طرح سے آپ کے فیس پہ جو ہے وہ ریفریشنگ لک آئے گی روز وارٹر اپلائے کرنے کے بعد اپنی شیٹ مارک سپلائے کرنے آپ کو یوز کرنے سے پہلے آپ نے ایک باول لینا ہے اس کے اندر اس کو رکھ دینا ہے دن آپ نے اس کو یوز کرنا ہے تاکہ بلینڈ کرنے کے بعد اس کا ریزرٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی فلالیس اور کتنی اچھی بیس بنی ہے سمودھ نیچرل لک دے رہی ہے اب اس کے اندر وارٹر اپلائے کرتے ہیں دن دیکھتے ہیں کہ ہماری یہ جو بیس ہم نے بنائی ہے کیا یہ وارٹرپروف ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہم نے ویس بنائی ہے وارٹرپروف بنائی ہے اور یہ بہت اچھی تھی اور بہت سمودھ بنی ہے آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا ایف لائک دس ویڈیو ڈانٹ فگیٹ ٹو لائک کومنٹ شیئر اور سبسکرائب ٹوئر یوٹیو چینل اللہ حافظ